تو دوستو کورما اور کڑاہی کی ہوجے کی چھوٹی جب بنائیں گے یہ مزیدہ ریسیپی جسا گریبی مسالہ بہتی زبدست بنتا ہے دعوت پارٹی میں قرار کچھ ہٹ کر بنانا چاہتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے سارے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم ایس پیسل میں بہتی زبدست مٹن کی ریسیپی بنائیں گے بنانے میں بہتی آسان ہے ایک نئے انداز سے نئی ریسیپی تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دو کپ پانی کے لیے پانی کو بوائل کر لیں گے اس میں دو بڑی سائز کے پیاز لیں گے پیاز کو اپنے رفری کارٹ لنا اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر پیاز کو ہمیں بوائل کرنا ساتھ میں تین سے چار سبز مرس جتنا آپ نے تیکھا کانا اس کے اندر ایڈ کر لیں تو اسی کے ساتھ ایس پی کا گریوی مسائلہ بہت ہی مسجدار بنانے کے لیے پندرہ سے بیس بادام لیں گے بادام کو آپ نے پہلے دھوک اچھی طرح ساف کر لینا ہے تو اس طرح کے اوپر اس پر جو مٹی ویراتیوں نے نکل جائے گی تو یہاں پر بادام کو ایڈ کر لیں گے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بوائل کریں گے تو اس کے علاوہ بادام کی جگہ پر آپ کاجو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ان ساری چیزوں کا اچھی طرح میکس کریں گے ساتھ سے آٹھ مینٹ کے اسی طرح اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے بوائل کر لینا ہے تو اسی طرح بوائل کرنے سے جو پیاز کی مٹھاس ختم ہوئی تھی جو ہمارا گریوی مسائلہ بہت ہی زبدس بنتا ہے تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ویڈیو کے انتر دیکھئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنی میں تمام ویڈیوز ہم ملتی رہیں تو یہاں پر اس کو چھے سے ساتھ مینٹ تک ہم نے بوائل کر لیا فلیم کو آف کر دیں گے اس کو نکال لیں گے تھوڑا سی اٹھنڈا ہو جائے تو یہاں پر ہم نے مٹن کی میرینیشن کر لیں گے ساتھ سو پچاس کرم مٹن لیا ہے آپ اس کو بیف یا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدس ٹیس بنے گا وان ٹیبل سپون بھر کے لیسندر کا پیس لے لیں گے اسی کے ساتھ تھری فوتھ کب ہم نے دہی کر لینا ہے دہی اپنے اچھا والا گاڑے والا لینا ہے تو یہاں پر کچھ مسالوں کا ہم نے فریشلی پیس لینا ہے وان ٹیبل سپون لیں گے دھنیا پڑ اور اس کو ہم نے فریشلی پیس لیا ہے اس کا بہت ہی زبدس اس طرح خوشبو آئے گی ساتھ میں وان ٹیسپون ہم نے لی گے اب زیرہ اس کو بھی پیس لیا ہے اس کو فریشلی اس طرح پیس لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو اس ریسپی میں اس ریسپی کو تیکھا بنا لے گئے ہم نے کسی بھی قسم کی پیسیو لال مرچ یا کٹوی لال مرچ کا استعمال نہیں کیا اس میں صرف سبز مرچ کا استعمال کریں گے اور کالی مرچ کا تو اگر آپ نے جتنا تیکھا کھانا اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ وان ٹیسپون ہم نے کالی مرچ پیسیو ہی لی گے اس کو زیادہ پورڈر اس کا نہیں بنائیں گے اسی طرح اس کو ایڈ کر لیں گے اس کو تازہ آپ نے پیس لینا ہے اس سے بہت ہی زبدس خوشبو آئے گی اس کو بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا اپنے تیکھا کھانا اس کو اتنا ایڈ کر لیں ساتھ میں وان ٹیسپون نمک کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بھی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان سارے مسائلہ کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسائلہ اچھی طرح یک جان ہو جائیں اور اس کے جو فلیورز ہیں مٹن کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو 20 سے 25 منٹ تک چھوڑ دیں گے پیاز اور سبز مچ کو ہم نے بوائل کرنے کے بعد نکال لیا تھا ساتھ میں جو بادام تھی اس کا بھی ہم نے چھلکہ اتار لیا ہے تو بوائل ہونے کے بعد اس کا چھلکہ بہت ہی آسانی سے اتار گیا تو یہاں پر بیاز اور جو سبز مچو وہ بھی تھنڈی ہو گئی ہے اس کو ایک مکسی میں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر ریسی بھی بنانا بہت ہی آسانا ہو گیا ون فورت کپ آئل یا گھیگہ ایڈ کر لیں گے ساتھ میں کچھ مسائلے ایڈ کریں گے مسائلوں میں ون ٹی سپول لیں گے سفہ زیرے کا چار سے پانچ لوگ لیں گے تین سبز الائچی ایک کالی بڑی الائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا جائیوی تری لیں گے سات سے آٹھ گول کالی میر چوہ تیز پات تو فلیم کو یہاں پر میڈیم ٹو لو رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ان مسائلوں کو ہم نے فرائی کرنا تاکہ ان کی پیاری سی خوشبو آ جائے تو اسی کے ساتھ مسائلوں کو ہم نے فرائی کر لیا گوشت کی ہم نے میرینیشن کر لی تھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے فلیم کو یہاں پر ہائی کریں گے ہائی فلیم پر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چھے سے سات منٹ تک اس کی اچھی طرح ہم نے بھنائی کرنی ہے سات میں جو میرینیشن والا مسائلہ تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اسی طرح ہم نے 6 سے 7 منٹ تک ہائی فلیم پر اس کو کوک کریں گے تاکہ جو اس کے اچھی طرح بھنائی ہو جائے تو یہاں پر گوشت کو گلانے کے لیے اس میں پانی آئیڈ کر لیں گے اس کو کور کریں گے کور کر کے 40 سے 50 منٹ تک اس کو کوک کریں گے تاکہ گوشت ہمارا گل جائے تو آپ اس ریسی پی کو پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں جس سے آپ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی آسانی اس لیے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر گوشت کو ہم نے گلالیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اور بھی آئیڈ کیا تھا یہاں پر ہم نے اس گوشت کو گلانے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پر اس کا تھوڑا سا پانی کو ڈرائی کریں گے تو اسی کے ساتھ پیاز سبزمی ارچے اور بادانوالا جو ہم نے پیسٹ بنایا تو اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چاہ سے پانچ منٹ تک اس کو کوک کر لینا تو یہاں پر گوشت کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ بن جائے تو یہاں پر مسالی نے آئیل کو چھوڑ دیا ساتھ میں بری کٹی سبزمی ارچے اور بری کٹی سبز دھنیا تین چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو مزید ایک سے دو منٹ تک اس کی طرح کوک کر لیں گے تو اسی طرح گریبی مسالہ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ کرنا تو تھوڑا سا گرم پانی یاد کریں مزید دو سے تین منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار مغلائی مطل مطلعہ مطلعہ نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے ایک در ضرور ٹائی کیجئے گا امید آج کی ریسی پیو پسندگ ملتے ہیں جازت دیجئے اللہ حافظ